مشہور شاعر منورانہ کا ایک شیر آپ کو سناتا ہوں لہو کیسے بہایا جائے یہ لیڈر سمجھتے ہیں لہو کا جائے کا کیسا ہے یہ خادی بتاتی ہے خادی یعنی کہ وہ لباس جو اس دیش کے لیڈر پہنتے ہیں نیتہ پہنتے ہیں لیکن لہو کا جائے کا شاعر تنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لہو یعنی کہ خون کا ٹیسٹ کیسا ہے وہ خادی بتاتی ہے کیونکہ خادی جو پوچھ ہیں جو خادی پہنتے ہیں انہیں ہی معلوم ہے کہ لہو کا جائے کا کیسا ہوتا ہے مشہور شہر منورانہ نے یہ تنج کیا تھا سیاست پر اور ان نیتاؤں پر جو اپنا چناؤ جیتنے کے لیے لہو بہانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے دو ہزار چوبیس کا لوگ سمہ کا چناؤ جیتنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کسی بڑے بی جے پی کے نیتا کی ہتیا کرا سکتی ہے یا پھر رام مندر پر آتنگ کی حملہ کرا سکتی ہے جو رام مندر آیودیا میں بن رہا ہے اسی پر آتنگ وادی حملہ کرا سکتی ہے تاکہ چناؤ کو جیتا جا سکے یہ میرے شبد نہیں ہے یہ شبد ہے پور گورنر ستپال ملک کے ستپال ملک وہی شخص ہے جو جمہو کشمیر کے گورنر تھے اس کے بعد میں میگھالے کے گورنر رہے اور ان دنوں لگاتار بی جے پی پر حملہ بار ہوتے رہے ہیں اور پلوامہ کو لے کر سوال اٹھاتے رہے ہیں ستپال ملک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو لوگ پلوامہ کرا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں پلوامہ کو یاد کریے چہدہ فروری 2019 کا وہ سیاہ دن جس دن ہمارے چالیس جوان آتنگ وادیوں نے جمہو کشمیر کے پلوامہ میں شہید کر دیئے یہ جوان 78 بسوں کے مادھیم سے شرینگر کی طرف جا رہے تھے لیکن راستے میں پلوامہ جو پڑھتا ہے پلوامہ میں ایک آڈی ایک سے بھڑی گاڑی بس سے ٹکرائی اور اس بس میں ویسپورٹ ہو گیا ویسپورٹ اتنا بھینگر تھا کہ بس کے پرکچے اڑ گئے اور جس جگہ پر یہ گھٹنا گھٹی اس جگہ پر گھڑھا ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھا کس طرح پلوامہ کو لے کر گصہ تھا اور کس طرح اس دکھت گھٹنا پر لوگوں نے اپنے دکھ کو بھی ویقت کیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ پلوامہ کا بدلہ لیا جائے اس کے بعد 26 فروری 2019 کو ہی بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ بھارت نے پاکستان کے بالا کوٹ میں ایرش ٹرائک کر دی ہے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آچار سہنٹہ لگ گئی دیش میں لوگ سبا کا چناؤ کا بگل بچ گیا اس چناؤ میں نریندر موڈی نے جنتہ کے بیچ جا کر کھلے عام سینہ کے نام پر ووٹ مانگے انہوں نے کہا کہ آپ کا پہلا ووٹ پلوامہ کے شہیدوں کے نام ہونا چاہیے اور آپ کا پہلا ووٹ جو پاکستان پر بالا کوٹ میں ایرش ٹرائک کی ہے اس پر ہونا چاہیے تاکہ دیش کو ایک مضبوط سرکار مل سکے وہ پھر یہی نہیں رکے انہوں نے تو پھر یہاں تک کہہ دیا کہ ووٹ کمل کو دو تاکہ دیش کو مضبوط سرکار مل سکے اب پھر سے دوہجار چوبیس کا الیکشن نزدیک ہے چناؤ سے پہلے کس طرح کے نفرتی چنٹو سامنے آ آ کر بھلکا و بیان باجی کر رہے ہیں وہ تو اب سب کے سامنے ہی ہے لیکن میکھالیائے اور جمبو کشمیر کے پورا جیپال ستپال ملک نے جو کہا ہے اس نے ہر ایک انسان کے شخص کے ماتے پر چنٹا کی لکی رکھیجتی ہیں کہ کیا واقعی پلواما کوئی ساجش تھی کیا واقعی دوہجار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤ جیتنے کے لیے ستہ دھاری دل اس حد تک گر جائے گا کہ اپنا ہی نیتا کی حتیہ کرا دے گا یا پھر ایودھا میں بننے والے رام مندر پر آتن کی حملہ گرا دے گا یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کونسپریسی ہو اور اس کی کیا ستیتہ ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ ستپال ملک جس طرح سے لگاتار پلواما کو لے کر سوال اٹھاتے رہے ہیں اور ادھر سے ستہ داری دل کے لوگ ان سے کہتے رہے ہیں کہ جب آپ گورنر کی کرسی پر بیٹے تھے تب تو آپ نے کچھ نہیں کیا اور گورنر سے ہٹانے کے بعد میں آپ اس طرح کی سوال اٹھا کر دیش کو گمراہ کرتے ہیں تو تب آپ کی بات کو گمبیرتا سے کیوں لیا جائے لیکن ایسا نہیں ہے پچھلے دنوں ستپال ملک نے ڈلی کے پریس کلپ میں پترکاروں کے سوکش کہا تھا کہ جب وہ گورنر کی کرسی پر بیٹھے تھے اس کے باوجود بھی وہ لگاتار سوال اٹھا رہے تھے اور پلواما کو لے کر تو انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی تک سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اب جو انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤں سے پہلے جس طرح سے ساجی شرچی جا رہی ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھارتھ جنتہ پارٹی چناؤں تو نہیں جیتے گی ہاں لیکن اتنا جرور ہو سکتا ہے کہ چناؤں سے پہلے یہ کسی بھاجپا کے بڑے نیتا کے ہتیا کر آ سکتے ہیں یا پھر ایودھا میں بن رہے سری رام مندر پر آتنک وادی حملہ کر سکتے ہیں اس سے دیش کے لوگوں کے ماتے پر چناؤں کی لکیروں تو ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ جو دیش کا آپسی سوہارد ہے اس کے لیے بھی دیش کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ستپال ملک کی باتوں میں کچھ دم ہے اگر ستپال ملک سچ بول رہے ہیں تو اس کا علاج بھی ابھی سے اس دیش کی جنتہ کو اپنے پاس دھون کر رکھ لینا چاہیے اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے خلاف بھارتے جنتہ پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے آروپ کا خندر کرنا چاہیے اگر پی جے پی ان کے آروپ کا خندر نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس دیش کا سوہارد اس دیش کی جنتہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس دیش میں ہونے والی کسی بھی گھٹنا کے بعد پرنت پرتکریہ نہ دے پہلے چیزوں کو سمجھے دیکھے اس کے بعد کوئی پرتکریہ دے اگر ضرورت پڑے تو لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جو پلواما کرا سکتے ہیں یہ جو لائن ہے کہ جو پلواما کرا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں یعنی کہ پلواما کو لے کر اب تک بتایا گیا تھا کہ پلواما پاکستان کے جیشے محبت نامی ایک آتنکی سنگٹھن نے کیا تھا اس کا ویڈیو بھی دکھایا گیا تھا اس کے بعد سے پردھان منتری نرندر موضی نے بدلہ لینے کا بھی وعدہ کیا تھا اور انہوں نے جس طرح سے دعویٰ کیا کہ بھارتی سینہ نے کہ پاکستان کے بالا کوٹ میں اس تک آتنکی شوروں پر بھارتی سینہ کی طرف سے بمباری کر کے انہیں ٹیس نیس کیا گیا ہے کئی سو آتنکیوں کو مارا گیا ہے یہ سب ٹی وی کے مادہم سے آپ کو بتایا گیا حالانکہ اس کو لے کر بھی کتنے مرے کتنے نہیں مرے اس کو لے کر بھی سوال اٹھتے رہی ہیں اور اٹھائے جاتے رہی ہیں لیکن اب جو ستبال ملک نے کہا ہے کہ جو پلوامہ کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے تو شک کی سوئی ایک بار گھوم کر پھر ستہ دھاری دل کی طرف جا رہی ہے کہ کیا ستہ دھاری دل نے پلوامہ کرایا تھا یہ سوال میرا نہیں ہے یہ سوال ہے ستبال ملک کا کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جو پلوامہ کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی گرا سکتا ہے تو کیا جو چالیس جوان شہید ہوئے ہیں پلواما میں کیا وہ سکتہ داری دل کی کرتوت کی وجہ سے ہوئے ہیں کیا اس دیش کے لوگوں کی بھاؤناوں کو دیش بھکتی کے نام پر عبال کر پلواما کے نام پر عبال کر اور پھر بالا کوٹ کے نام پر جس طرح سے ایری شٹرائک کا دعویٰ کیا گیا اس ایری شٹرائک کے نام پر عبال کر ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی یہ پورا پرپنج رچا گیا تھا اس سب کی جانچ ہونی چاہیے لیکن سوال پھر وہیں آ کر رک جاتا ہے کہ جانچ کون کرے جانچ تو سرکار کرے گی اور جب پور گورنر یہ کہہ دے کہ جو پلواما کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے تو تب یہ سوال اپنی جگہ کھلا رہتا ہے کہ جانچ کون کرے کیونکہ سرکار کے اوپر تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ سرکار نے پلواما کرایا تھا اب تو صرف اتنا ہے کہ دوہزار چوبیس کا چناو نزدیک ہے اور اس چناو میں اس دیش کے سوہارد کو اس دیش کے آپسی بھائی چارے کو اس دیش کی ایکتا اور اکھندتا کو بچانے کی ذمہ داری اس دیش کی چنٹا کی ہے اسے کسی بھی طرح سے دھرم اور جاتی میں نہ بٹھ کر صرف دیش کے لیے سوچنا ہے اور اسے سوچنا ہے کہ سیاسی دل ان کی بھاؤناوں کا ناجائج استعمال نہ کریں جس طرح کا خرشہ ستپال ملک نے جتایا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا اس دیش میں کچھ نہ گھٹت ہو آپسی بھائی چارے کو اس دیش کے آپسی ایکتا کو اور سوہارد کو کوئی آنچ آئے